ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں آپ کا فضیکس ٹیچر زہد علی بٹی تو آج ہم جس ٹوپک کو سٹڈی کریں گے وہ ہمارے پاس ہے پریفکسیز اینڈ سائنٹیفک نوٹیشن تو سب سے پہلا ہم پریفکسیز کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے what is the پریفکسیز تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو لفظ پریفکسیز ہے یہ دو الفاظ کو ملا کر بنایا گیا ہے دو الفاظ کون سے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ لفظ ہے پری پی آر ای لفظ پری اس کا مطبط ہے بی فور پہلے آگے ہمارے پاس ہے فکسیز ایف آئی ایکس ای ایکس فکسیز کہہ لیں یا فکس کہہ لیں تو فکس کا مطبط ہے اڈجسٹ کرنا تو اگزرٹ لگا دینا فکس کر دینا تو اس کو ہم پراپر ڈیفائن کریں گے پریفکسیز کو سچ ورڈز آر لیٹر ویچ کین بی ایڈیڈ بی فور دا ایس آئی یونٹس آر کالڈ پریفکسیز کہ ہمارے پاس ایسے الفاظ یا حروف ہمارے پاس ایسے الفاظ یا حروف جن کو ہم ایس آئی یونٹس سے پہلے ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ٹونٹس سے ہم لیکھا جی ایڈیڈ بی فور ایسے یونٹس یعنی کہ ان کو ہم نے ایس آئی یونٹس سے پہلے ایڈ کرنا ہے ان کو ہم نے ایس آئی یونٹس سے پہلے ایڈ کرنا ہے اب اگر ہم اس کی ایگزیمپلز دیکھیں پریفکسیز کی کہ ہمارے پاس وہ کون سے الفاظ یا حروف ہیں جن کو ہم پریفکسیز سے پہلے جن کو ہم پریفکسیز کے طور پر ایس آئی یونٹس سے پہلے لگا دیتے ہیں ایڈ کر دیتے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھیں ایگزیمپلز میں اس میں ہمارے پاس پہلی ایگزیمپل بنتی ہے کلو تو ہم کہنے کلو ایز آئی پریفکس ابھی کلو پریفکس کیسے ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس کلو ہے یہ پریفکس کیسے ہے اگر ہم کلو کو دیکھیں تو کلو اٹھا جی ٹین کی پاور تری ٹھیک ہے کلو کلو کر ہم میٹر سے پہلے لگا دیں تو ہمارے پاس بنجے گا کلو میٹر تو اس میں دیکھیں دو ہم نے یونٹ لگائے ایک کلو علیہ دا یونٹ ہے اور میٹر علیہ دا تھا تو ہم نے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ میٹر اس دا ایس آئی یونٹ آف لینٹ کہ ہمارے پاس جو میٹر ہے یہ لینٹ کا لمبائی کا ایس آئی یونٹ ہے اور ہم نے میٹر سے پہلے جو کلو لگا دیا تو کلو جو تھا یہ ایک پریفکس بن گیا تو اسی طریقے سے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ سچ ورڈس آر لیٹر ویچ کین بی ایڈیڈ بی فور دا ایس آئی یونٹس آر کالڈ پریفکسز اب اس کے بعد ہمارے پاس مزید اس کی اگزیمپلز بھی بنتی ہیں جیسے ہم نے لکھاو ہے میگا ہے گیگا ہے ملی ہے سینٹی ہے مایکرو نینو ٹھیک ہے اس طرح اور بھی ہمارے پاس اردر جو ہے وہ پریفکسز کی اگزیمپلز بنتی ہیں اب اگر ہم مزید ایک کے سٹوڈنس تو ہم پریفکسز کو مزید اور بھی دو طریقوں سے بیان کرتے ہیں یعنی کہ ہم نے اس میں بات کی تھی پریفکسز میں کہ ہم نے جو یونٹ ایڈ کرنے ہیں اب پریفکسز میں ایس آئی یونٹس سے پہلے جو الفاظ یا حروف ایڈ ہوں گے ان میں ٹین کی جو پاور ہوگی وہ باز میں تو پوسٹیو ہوگی اور باز میں ایکٹیو ہوگی لہٰذا اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں پریفکسز کو تو اس کے لئے ہم نے پہلا لفظ لکھا ہوا ہے ملٹیپلز اب اس ملٹیپلز کو ڈیفائن کریں کہ ایک ایسا طریقہ کار جس میں ہم کسی بھی پریفکس میں کسی بھی ایس آئی یونٹس کو ٹین کی پوسٹی پاور سے کسی بھی ایس آئی یونٹس کو ٹین کی پوسٹی پاور سے ملٹیپلائی کر کے یا ڈیوائیڈ کر کے اسے ہم بڑا یا چھوٹا کر سکیں تو اسے نام دیا جاتا ہے ملٹیپلز کا ٹیک ہے اب ہم کسی بھی ٹرم کو ٹین کی پوسٹی پاور سے ملٹیپلائی کریں گے یا ڈیوائیڈ کریں گے اس دی گئی رقم کو بڑا یا چھوٹا کرنے کے لئے تو اسے نام دیا جاتا ہے اس کو ملٹیپلز کا پریفکسس کے اندر اسے نام دیں گے ملٹیپلز کا اب ہم نے ملٹیپلز کی ایگزیمپل بھی دیکھ لی کہ کلو میٹر اس میں جو کلو تھا وہ ٹین کی پاور تھی پوسٹی پا ٹین کی پاور پلاس تری تھی اور یہ ملٹیپل تھا اسی درہ اس کا دوسرا ہمارے پاس ہے سب ملٹیپلز دوسرا ہمارے پاس ہے سب ملٹیپلز تو ایک ایسا میتھرڈ اس میں ہم کسی بھی پریفکس کو ٹین کی نیگٹیپ پاور سے ملٹیپلائی کریں گے یا ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس رقم کو بڑا یا چھوٹا کرنے کے لئے تو اسے نام دیتے ہیں سب ملٹیپلز بڑا یا چھوٹا کرنے کے لئے ہیں اب مثلا ہمارے پاس ہے ملی میٹر تو جو ملی ہے وہ ہمارے پاس 10 کی پاور منس میں تھی یعنی نیکٹی میں تھی تو 10 کی پاور منس میں ہے ہم نے اس کو میٹر سے پہلے ملٹیپلائی کیا تو کسی بھی رقم کو 10 کی جو نیکٹی پاور ہوگی اس کے ساتھ اس دی گئی رقم کو اگر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں یا ڈی وائیڈ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو نام دے دیں گے سب ملٹیپلز کا اب دیکھیں سنسکی ہمارے پاس یہ نیچے کچھ اگزیمپلز ہیں جن کے اندر ہم بیان کریں گے کہ ہمارے پاس ملٹیپلز کون سے ہیں اور سب ملٹیپلز کون سے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے جو لکھی ہوئی ہمارے پاس ٹونٹی تھاؤزنڈ گرام اس کو ہم نے چینج کرنا ہے کس میں کلو گرام تو گرام کو کلو گرام میں چینج کرنے کے لیے وان تھاؤزنڈ پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں گرام کو کلو گرام میں چینج کرنے کے لیے وان تھاؤزنڈ پر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کا یونٹ ہوگا کلو گرام وہ لکھیں گے تو دیکھیں ٹونٹی تھاؤزنڈ گرام کو ہم نے تھاؤزنڈ سے ڈیوائیڈ کیا یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہمارے پاس ٹوانٹی تھوزن گرام ڈیوائیڈڈ بائی وان تھوزن ساتھ اس کے گرام لکھیں گے اب اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا ٹوانٹی کلو گرام بیس کلو گرام تو ڈیئر سٹوڈنٹس اس میں ہمارے پاس جو کے لکھا ہوا ہے کے کلو یہ ٹین کی پاور تھری میں ہوتا ہے پوسٹی میں یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی اگزیمپل تھی اب اگر اس کو مزید اگزیمپلز کو ڈسکس کرتے ہیں آگے یہ ہمارے پاس جو رقم لکھی ہوئی ہے دیکھیں اس کے پیچھے ہم نے لکھے ہوئے ہیں پانچ زیرو میٹر پر سیکنڈ میں اگر اس کے جو تیر والے زیرو ہیں یہ تین زیرو ان کو اگر ہم ٹین کی پاور میں لے جائیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بنا ٹو ہنڈرڈ انٹو ٹین کی پاور تھری ٹو ہنڈرڈ انٹو ٹین کی پاور تھری یعنی جو تین زیرو تھے ان کو ہم ٹین کی پاور میں لے گی ٹیک ہے تو ہمارے پاس ٹو ہنڈر ٹین کی پاور تھری میٹر پر سیکنڈ اب یہ جو ٹین کی پاور تھری ہے یہ ہم نے پہلے پی ک Papu کہ برابر ہوتا ہے کلو کے تو ٹین کی پاور تھری ہے اس کی جگہ پہ اگر آپ کلو لگا جاتی ہیں تو بنے گا ٹو ہنڈرڈ کلو میٹر پر سیکنڈ ٹیک ہے ٹو ہنڈرڈ کلو میٹر پر سیکنڈ اس کے بعد نیچے دیکھیں ہمارے پاس ایک اور اگزیمپل ہے ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ زیرو ہے فور ایڈ کے بعد ہمارے پاس پانچ زیرو سات اس کے لکھا ڈبلیو ڈبلیو تھا واٹ یہ یونٹ ہے پاور کا تو اس میں جو تین زیرو تھی اول ایک دو تین پہلے تین زیرو اس کو ہم ٹین کی پاور ملے گے ٹھیک ہے یہ بنے گا فورٹی ایٹ ہنڈرڈ انٹو ٹین کی پاور تھری واٹ اب یہ ٹین کی پاور تھری جو ہے یہ برابر ہوتا ہے کلو کے تو فورٹی ایٹ ہنڈرڈ ٹین کی پاور تھری کی جگہ پہ ہم نے کلو لگا دیا تو بن گا فورٹی ایٹ ہنڈرڈ کلو واٹ اس کے بعد ہم زی دیکھیں تو یہ جو اوپر ہمارے پاس زیرو تھے اس کا پوائنٹ یہاں پہ ہے یہ جہاں پہ ہم نے یہ پوائنٹ رکھا ہوا ہے یہاں بھی اس کا اشاری ہے پوائنٹ یہاں پہ ہے ٹیک ہے اس کو اٹھائیں تو ہم اگر اس کو لے کے جائیں یہاں پہ ٹیک ہے فورٹ کے بعد یہ ٹوٹل بنتے ہیں چھے ڈیجٹ چھے ڈیجٹ بنتے ہیں تو اس کو لے سکتے ہیں پوائنٹ ایٹ انٹو ٹین کی پاور سکس وارٹ پوائنٹ ایٹ انٹو ٹین کی پاور سکس وارٹ ٹیک ہے تو یہ ٹین کی پاور جو سکس ہے یہ برابر ہوتا ہے میگا کے ٹیک ہے تو ہمارے پاس اس کا یورٹ بن گیا فور پوائنٹ ایٹ میگا وارٹ تو یہ ہمارے اس کے بعد ایک اور اگزیمپل دیکھیں ہمارے پاس نیچے جو ہے ٹیک ہے یہ ڈبل تھری کے ساتھ ہم نے ٹوٹل جو آٹھ زیرو لگائے ہیں آٹھ زیرو لگے ہوئے ٹیک ہے ڈبل تھری کے ساتھ ہمارے پاس ٹوٹل آٹھ زیرو ہے ساتھ اس کے ہی نے لکھا ہرز ٹیک ہے ایچ زی کو پڑھتے ہیں ہرز اگر اس میں جو ایک دو تین چار پانچ اور چھے اگر یہ چھے زیرو ہم ٹین کی پاور میں لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس یہ تھرٹی تھری ہنڈرڈ انٹو ٹین کی پاور سیکس ہرز بن گیا تو دیکھیں ہمارے پاس جو ٹین کی پاور سیکس ہے یہ ہم نے پہلے بھی بات کی برابرت ہے میگا کے ٹیک ہے ہمارے پاس تھرٹی تھری ہنڈرڈ میگا ہرز یہ ہمارے پاس ایک نیونٹ بن گیا جس میں ٹین کی پاور جو تھی وہ پوستی میں تھی اسی طرح اگر اسی رقم کو جس میں ٹین کی پیچھے آٹھ سیرو ہے اس کو مزید اگر ہم لکھنا چاہیں تو اس کا پوائنٹ اینڈ پہ ہے یہاں پہ پوائنٹ اس کاری یہ در یہ کرسر ہے یہاں بھی اس کا پوائنٹ ہے اگر ہم اس پوائنٹ کو یہاں سے اٹھائیں اور اس کو لے کے جاتے ہیں یہ دونوں تری کے درمیان تو ٹوٹل جو ہے ہمارے پاس پنتے ہیں نائن ڈیجرز ٹھیک ہے تو ٹری پوائنٹ ٹری انٹو ٹین کی پاور ہے نائن ٹری پوائنٹ ٹین کی پاور نائن ہرس اب یہ ٹین کی پاور نائن کہاں سے آ گیا کہ ہم نے ابھی بات کی پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہے جس رقم کے اندر کوئی بھی پوائنٹ نہ ہو ٹھیک ہے جس رقم میں کوئی بھی پوائنٹ نظر نہ آئے اس کا پوائنٹ اینڈ پہ اٹھا ہے اس کو ہم نے یہاں سے اٹھایا پوائنٹ کو یہاں سے اٹھا کر ہم آگے لے گے ان دونوں تری کے درمیان یہاں پہ لے ٹھیک ہے تو دیکھیں نہیں دونوں تری کے درمیان اور یہاں پہ پوائنٹ شروع میں تھا یہاں پر یہ ٹوٹل ان کے درمیان بنتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل جائے وہ بنتے ہیں نو ڈیجٹ تو نو ڈیجٹ بن گے تو دار پھر ہم ٹین کی پاور نائن لکھتیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ سٹون سے ایک اور بات یہاں پہ اپنی یاد رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا جو پوائنٹ ہے آپ اپنے پوائنٹ کو رائیڈ سائیڈ سے جب آپ لیفٹ کی جانب موف کروائیں گے پوائنٹ کو اشاریے کو اگر آپ رائیڈ سے لیفٹ لے کر جائیں گے تو ٹین کی جو پاور ہوگی وہ آپ کی کوسٹی میں لکھی جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ 3.3 انٹو ٹین کی پاور نائن ہرڈز تو ٹین کی پاور نائن جو ہے اگر اس کو ہم دیکھیں ٹیبل سے تو یہ برابر ہوتا ہے گیگا کی گیگا ٹھیک ہے تو ٹین کی پاور نائن گیگا برابر ہے تو یہ بن گیا ٹری پاور ٹری گیگا ہرڈز تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں اب تک ہمارے پاس جو اگزیمپلز تھیں اس میں ہم نے ٹین کی پاور پوسٹیو کی بات کی اور ٹین کی جتنی بھی پاور پوسٹیو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپلز پریفکسز کے اندر ٹین کی پاور پوسٹیو کے ساتھ کسی بھی ٹرم کو بڑا کرنا یا چھوٹا کرنا ملٹیپلائی کر کے یا ڈیوائیڈ کر کے اس کو بولتے ہیں جی ملٹیپلز اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس آگے ایک نیچے اور اگزیمپل ہے اب ہم بات کریں گے سب ملٹیپلز کی یہ ہمارے پاس سب ملٹیپل کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں زیرو پوائنٹ یہ ہمارے پاس چار زیرو ہیں آگے ٹو اور گرام لکھا ہوئے اگر ہم یہ جو زیرو ہے زیرو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو یہاں سے اٹھائیں اور تین ڈیجٹ ایک دو اور یہ تی تین ڈیجٹ اس کو ہم پیچھے لیں پوائنٹ کو اور ہم یہاں سے اٹھاتی ہیں تو تین ڈیجٹ تھا وہ پیچھے لے کے آنا آپ نے تو تین ڈیجٹ پیچھے لے کے آئیں گے تو بنیں گے زیرو پوائنٹ زیرو ٹو زیرو پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین کی پاور مائنس ٹری گرام اب یہ ٹین کی پاور مائنس ٹری کہاں سے آگیا تو دیکھیں سٹوڈنٹس اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو پوائنٹ ابھی آپ کو یہاں پہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا اسی پوائنٹ کا ہم پیچھے موپ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ پوائنٹ کو اشاریہ کو موپ کروائیں گے لیفٹ سے رائٹ کی جانب جب بھی آپ کا پوائنٹ آپ کا اشاریہ موپ کرتا ہے لیفٹ سے رائٹ کی جانب تو ٹین کی جو پاور ہوگی وہ مائنس میں لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں آپ لو ہم پوائنٹ کو تین ڈیجٹ پیچھے لے کہتی یہاں تا تو ہمارا جو پوائنٹ بن گیا زیرو پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین کی پاور مائنس ٹری گرام ٹھیک ہے تو اگر ہم پوائنٹ کو تین ڈیجٹ اور پیچھے لے کہ آ جاتی ہیں اگر ہم پوائنٹ کو تین ڈیجٹ اور پیچھے لے تو ہے اگر ہم تو کے پیچھے ایک اور زیرو لگا دیتی ہیں کیونکہ کوئی بھی رقم جو ہمارے پاس پوائنٹ میں لکھی ہو اشاریے میں لکھی ہو اس کے انڈ پہ ہم اپنے پاس سے زیرو ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس رقم پہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ ہمارے پاس میتھمیٹکس کا رول ہے کہ کوئی بھی رقم جو پوائنٹ میں لکھی ہے اشاریے میں لکھی ہے اس کے لاسٹ پر اس کے انڈ پر اگر ہم مزید زیرو ایڈ کر دیتے ہیں اس رقم کے اوپر فرق نہیں پڑتا تو یہاں پر بھی ہم نے اس رقم کو تین جو پوائنٹ جو ہے اس کو تین ڈیجٹ پیچھے لے کے آنا ہے تو زیرو پوائنٹ زیرو ٹو ٹو کے بعد ایک آور زیرو لگا جاتی ہیں تو اس زیرو کے بعد ہم نے پوائنٹ کو لگانا ہے تو پھر ہمارے پاس یہ رقم جاتی ہے ٹونٹی ٹونٹی انٹو ٹین کی پاور مائنس تری پہلے کا ہے ایک مائنس تری اور آجے گا ہمارے پاس جو ہے ٹین کی پاور مائنس تری ایک اور آجے گی تو ٹین کی مائنس تری پہلے سے ہے ٹین کی مائنس تری اور آجے گی دونوں رقمیں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں ان کی پاور جنگیو ایڈ ہو جائے گی تو مائنس 3 مائنس 3 یہ مائنس 6 بن گیا 20 انٹو 10 کی پاور مائنس 6 گرام تو 10 کی مائنس 6 جو ہی ہوتا ہے مائکرو کے برابر تو دیکھیں اس نے مارے پاس یہ بن گا 20 مائکرو گرام تو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ کسی بھی رقم کو 10 کی جو نیگٹی پاور ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو ملٹیپلائی کروانا ہے یا ڈیوائیڈ کرنا ہے 10 کی نیگٹی پاور سے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں سب ملٹیپلس اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک اور اگزیمپل ہے یہ والی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ 1,2,3,4,5,6,7,8,0 لکھے ہوئے ہیں 8,0 یہ ہے اور 8,1 رقم ہے میٹر اس پوائنٹ کو ہم نے ٹوٹل کتنے ڈیجٹ 6 ڈیجٹ پیچھے لے کر آئے ہیں 6 ڈیجٹ یعنی کہ اس پوائنٹ کی آنسٹ رہایا اسے ہم یہاں پہ لے کر آئے ہیں 6 ڈیجٹ جو ہے پوائنٹ کو اشاریہ کم نے پیچھے موک رہا ہے تو 10 کی پاور ہم نے 6 لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 0,0081 10 کی مائنس 6 میٹر اگر یہ پوائنٹ 3 3 ڈیجٹ اور پیچھے لے آتے ہیں یہاں پر یہ میرا یہ پوائنٹ پوائنٹر موجود ہے یہاں پہ دیکھیں 8 اور 1 کے دنمیان تو 3 ڈیجٹ اور پیچھے آئے گا 10 کی پاور مائنس 3 اور آ جائے گی 10 کی پاور مائنس 3 اور آئے گی ایک 10 کی مائنس 6 پہلے سے آئے تو 10 کی مائنس 3 اور 10 کی مائنس 6 یہ مائنس 9 بنے گا دیکھیں 8.1 8.1 انٹو 10 کی پاور مائنس 9 میٹر تو 10 کی پاور مائنس 9 جو تھا یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے نینو کے تو ہم نے اس کی جگہ پہ لکھتی ہے نینو ہمارے پاس رقم بن گئی 8.1 نینو گرام 8.1 نینو گرام تو اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس نوٹ اس نوٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اوپر جتنی بھی اگزیمپلز پڑھی ہم نے ہر اگزیمپل میں ایک ہی پریفکس کا استعمال کیا اس سے زیادہ نہیں کوئی بھی ہمارے پاس اس سیونر تھا جتنے بھی ہم نے پڑھے ہے تمام کے تمام ایس سیونر سے پہلے ہم نے ہر اگزیمپل کے اندر ایک ہی جو پریفکس تھا وہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے ایک سے زیادہ نہیں تو یہ ہمارے پاس نوٹ میں ہے کہ کوئی بھی اگر آپ رقم کے ساتھ یا وہ کسی بھی ایس آئی یونر سے پہلے جو ہے وہ آپ ڈبل پریفکس یا وہ یوس نہیں کر سکتے یہ ہمارے پاس رول تھا تو اب ہم سے آگے نیکس دوس اپنا توپک دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس جی سائنٹیفک نوٹیشن اب سوالے پہ سائنٹیفک نوٹیشن کیا اس کے ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی تو سٹوڈنٹ سائنس کے اندر ہمارا بے شمار بہت زیادہ بڑی رقموں سے بھی وافتہ پڑتا ہے اور بعض بہت زیادہ چھوٹی رقموں سے بھی وافتہ پڑتا ہے چھوٹی رقموں سے مرار یہ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ اس رقم سے پہلے بے شمار زیرو لگا کر جائے اس رقم کو لکھا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سائنس کے اندر ہمارا واسطہ ہمارا تلق بہت بڑی رقموں سے بھی پڑے گا اور اس کے علاوہ بہت سی چھوٹی رقموں سے بھی پڑے گا ان بہت بڑی رقموں کو یا ان بہت چھوٹی رقموں کو ہم نے ایزی برا کر جائے وہ آسان میتھر سے ٹین کی پاور میں لکھ دیتی ہیں ٹین کی پاور میں اس رقم کو لکھتیں گے اسے نام دیتے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن کہ سائنٹیفک نوٹیشن ہمارے پاس ایک ایسا میتھرڈ ہے ان وچہ نمبریز ایکسپریسٹ ایس سم پاور اف ٹین ملٹیپلائیڈ بائی نمبر بٹوین وان اینڈ ٹین کہ ہم نے کوئی بھی ہمارے پاس رقم ہوگی اسے ٹین کی پاور کے اندر لکھ دیا جائے گا اب اس کے ہم ڈیفرنس ہی چھوٹ چھوٹی ہمارے پاس ایک دو اگزیمپلز کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا ٹوپک اور زیادہ کلیر ہو جائے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک رقم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس سکس ٹو سیون فائی زیرو اس کو ہم نے آسان منافع جو ہے وہ ٹین کی پاور میں لکھنا ہے تو ابھی بھی میں اس کی پہلے بھی بات کی تھی کہ کوئی بھی رقم جو ہمارے پاس بہت بڑی ہے یہ بہت چھوٹی ہے اسے ہم نے ٹین کی پاور کے اندر ایزی کر کے لکھنا ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیں آپ لوگ کہ ہمارے پاس اس کا جو پوائنٹ ہو یہاں پہ وہ رقم جس کے اندر کوئی بھی پوائنٹ نہ ہو اس کا جو پوائنٹ ہوگا سب سے لازٹ پہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس پوائنٹ کو ہم نے یہاں سے اٹھانا ہے اور اٹھا کر ہم نے سیکس اور ٹو کے درمیان لے کے جانے ہیں اب سائنس کے مطابق جو ہے کسی بھی رقم کا پوائنٹ جو ہے وہ پہلے فسٹ نان زیرو ڈیجڑ کے بعد ہونا چاہیے نان زیرو ڈیجڑ ہم کہتے ہیں ایک سے لے کے نو تک جو رقمیں ہیں وان ٹو تری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ان کو نام دیتے ہیں نان زیرو ڈیجڑ اب ہم نے کوئی بھی رقم ہوگی اس میں پوائنٹ کی اصل جگہ اشاری کی جو اصل جگہ ہوگی وہ فسٹ نان زیرو ڈیجڑ کے بعد ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس جو پوائنٹ تھا وہ اینڈ پہ تھا ٹھیک ہے یہاں سے اٹھائیں گے سیکس اور ٹو کے درمیان لکھا جائے گا تو یہ ہمارے پاس پھر بن جائے گا سیکس پوائنٹ ٹو سیون فائی انٹو ٹین کی پاور فور کیونکہ جب ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے پوائنٹ یہاں پہ ہے اس کو یہاں سے اٹھائیں گے پوائنٹ کو اٹھا کر سیکس اور ٹو کے درمیان لکھے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے جیدھر پوائنٹ پہلے ہے وہاں سے اور جیدھر لانا چاہتے ہیں ان کے درمیان جتنے ڈیجٹ ہوں گے جتنے ڈیجٹس ہوں گے اتنی ہی ٹین کی پاور لکھی جائے گی تو یہ چار ڈیجٹ تھے تو ٹین کی پاور فور لکھ دیا اس کے علاوہ ہی ٹین کی پاور پوسٹیو ہے کیونکہ ہمارا پوائنٹ جو ہے ہمارا اشاریہ جو ہے وہ موف کر رہا ہے رائٹ سے لیفٹ کی جانے تو سٹوڈنٹس جب بھی آپ پوائنٹ کو اشاریہ کو رائٹ سے لیفٹ کی جانے موف کروائیں گے تو اس میں آپ نے اس کو ٹین کی پوزٹیو پاور میں لکھیں گے ٹین کی مصبت پاور کے اندر اس کو لکھا جائے گا تو لکھا ہے سکس پوائنٹ ٹو سیون فائیو انٹو ٹین کی پاور فور یہ ہمارے پاس اگزمپل تھی اس میں ٹین کی پاور پوزٹیو میں رقم لکھی ہو تھی اس کے بعد ایک اور ہم اگزمپل دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اور اگزمپل ہے 0.00045 second یہ ہمارے پاس ایک رقم تھی اب اس میں دیکھیں جی رقم سے پہلے ہمارے پاس 0 لکھے ہوئے 0.00045 تو اس میں دیکھیں نہیں ہمارے پاس point کیا ہے وہ بنتا ہے first and no zero digit کے بعد تو اس رقم میں دیکھیں آپ لوگ اس میں first non zero digit ہمارے پاس spanning 4 اور 5 ہے تو 4 اور 5 کے درمیان پوائنٹ کی اشاری کے جگہ بنتی ہے تو ہم پوائنٹ کو یہاں سے اٹھائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اٹھا کر 4 اور 5 کے درمیان لکھیں گے تو ہم نے لکھا ہو ہے 4.5 into 10 کی پاور minus 4 second اب یہ 10 کی پاور minus 4 کہاں سے آگئی تو دیکھیں پیچھے اس کا پوائنٹ یہاں پہ ہونا چاہیے 4 اور 5 کے درمیان ابھی کہاں پہ ہے دیکھیں ابھی ہمارے پاس یہ پوائنٹ یہاں پہ ہے اس کو یہاں سے اٹھائیں گے 1,2,3 اور چوتھا ڈیجٹ ہے 4 اس کے بعد ہم اس کو پوائنٹ کو لے کے آنا ہے تو ہمارے پاس total 4 ڈیجٹ بنتے ہیں تو 10 کی پاور ہم نے 4 لیتی ہے کیونکہ ہمارا جو پوائنٹ جو تھا وہ left پہ تھا تو جب بھی ہم پوائنٹ کو اشاریے کو left سے right کی طرف لے کے جب بھی ہم پوائنٹ کو اشاریے کو left سے right کی جنب لے کے آتے ہیں تو ہمارے پاس 10 کی پاور جو منس میں لے کے جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس scientific notation کی ایک سیکھن اگزیمپل تھی جس کے اندرہ ہم نے 10 کی negative power کو ڈسکس کیا تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ ہمارا تھا آج کا لیکچر prefixes and scientific notation سٹوڈنٹس اورالی پہنٹ senhor